آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ اتنے سندر دکھنے والے فولوں کا پودہ ہمارے لئے کتنا خطرناک ہے جس سے بھارت سہید پچاس دیس ہیں پریسان چلیے جانتے ہیں اس پودے کے بارے میں امریکہ کے فلوریڈا راج کے لینٹانا قصبے میں یہ خوبصورت فول والا پودہ بہت ادکتہ میں پایا جاتا ہے یہ جھاڑی نما ہوتا ہے لگ بگ ڈیڑھ سو سال پہلے اس پودے کو اس سمیں پہ ایک اچھی قیمت پر بیچا اور خریدا جاتا تھا لیکن اب یہ پودہ بھارت سہید پچاس دیسوں سے جیادہ کے لیے پچاس سے جیادہ دیسوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے اس سے آپ کو ایسی اسکین الرجی ہو سکتی ہے جو کی آسانی سے ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے اس سندر دکھنے والے فول کے پودے کے کارڑ بھارت کے ہجاروں گاؤں میں روج مرہ کی جندگی دھوپر ہوتی جا رہی ہے انسانوں میں اس کے بیج بچوں کی جان بھی لے سکتے ہیں اور پتیاں جانوروں میں فود پویجننگ کا بہت بڑا کارڑ بنتی ہیں اس کی پچاس سے جیادہ کس میں پائی جاتی ہیں اس سے امریکہ اور یوروپ میں تو کوئی خاصی سمسیا نہیں ہوتی ہے کیونکہ جیادہ تھنڈ ہونے کے کارڑ سردیوں میں یہ پودھا دم توڑ دیتا ہے اور بسند میں واپس پھر سے فلنے پھولنے لگتا ہے لیکن گنگنی جلوائیو والی جگہوں پر یہ پودھا پوری سال فلتا پھولتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے یہی کارڑ ہے کہ اس پودھے نے دنیا کے 35% حصے پر اپنا کبجہ کر لیا ہے اس پودھے کو 1807 کے آس پاس انگریج یا پرتگالی پہلی بار بھارت لائے تھے کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر دیکھتا ہے آج یہ بھارت کے 40% چھتر پہ پھیل چکا ہے اس پودھے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چڑیا جو ہوتی ہیں وہ اپنا گھوصلہ اس میں بہت ہی آسانی سے بنا لیتی ہیں اور یہ اس کے بیجوں کو دور دور تک پھیلا دیتی ہیں اس طرح یہ لیٹانا کیمرہ جو پودھا ہے نئے نئے چھتروں میں پیدا ہوتا جاتا ہے اس پودھے کی جھاڑیوں میں کوئی دوسرا پودھا پنا بھی نہیں پاتا ہے اس سے جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو پریابت کھانا نہیں مل رہا ہے اور وہ جنگلوں سے بہر آنے لگیں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سمیے سے جانوروں اور انسانوں کی جو ٹکراؤں کی خبریں ہیں وہ زیادہ مل رہے ہیں اسے ختم کرنے کی بات آتی ہے تو بھارت میں ہی اسے ایک سکوئر کلومیٹر ختم کرنے کی لاغت لگبھگ دس سے پندرے لاکھ روپے آ رہی ہے لینٹانا کیمرہ کا اتنا فیلاؤ کلائیمیٹ چینج کا ایک عصارہ بھی ہے جو کیٹ پتنگوں اور پکچیوں کے لیے اچھا ہے اور انسانوں تتھا جانوروں کے لیے گھاتک ہے اسی لیے اپنے مول پریویس اور ان کے پودھوں سے پیار کیجئے اور ان کی رکچہ کیجئے دھنیواد دھنیواد